اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں مرٹرولا ایجو فورٹی نیو سمارٹ فون کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ایک میڈ رینج پرائز فون ہے تو دوستو یہ پاکستان میں اوفیشلی اویلیبل تو نہیں ہے تو یا تو یہ آپ کو کسی ڈیلرشپ سے ملے گا یا آپ کو امپورٹ کر کے مگانا پڑتا ہے تو دوستو یہ کرب ڈسپلی کے ساتھ یہ فون آتا ہے تو اس ویڈیو میں اس فون کے تمام سپیکس اور فیچرز کی بات کروں گا کہ اس میں آپ کو کیا کیا فیچرز ملتے ہیں اور یہ کتنا پاورفل فون ہے تو ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسپائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہن جائے تو دوستو سب سے پہلے مٹھولا ایڈ جو فورٹین نیو کے اپریٹنگ سٹرم کی بات کریں تو اس فون میں جو ہے فیلال ابھی انڈریٹ تھرٹین دیا گیا ہے تو کل کو یہ اپگریڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ فورٹین بھی جا سکتا ہے تو دوستو اس فون کا جو ویٹ ہے وہ ون ایٹی گرام اس کا ویٹ ہے تو یہ آپ کو پکڑنے پر جو ہے وہ کافی زیادہ لائٹ ویڈ فون محسوس ہوگا تو یہ ایک لائٹ ویڈ فون کی بھی کیٹاگری میں آتا ہے دوستو اس کی سیم کی اپشن کی بات کریں تو اس فون میں جو ہے وہ ڈیوال سیم کی اپشن موجود ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ میمری کارڈ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں میمری کارڈ کی سلوڈ نہیں دی گئی تو آپ اس میں جو ہے وہ ایک اور اپشن بھی دی گئی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ ڈیوال سیم کی بجائے ای سیم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ای سیم یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر سیم نہیں ڈالنی پڑتی ہے بلکہ جو بھی آپ نیٹورک استعمال کرتے ہیں تو وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کے فون میں جو ہے وہ بلٹ ان سیم ہوتی ہے اس کو ہی ایکٹیویٹ کر دے گی تو دوستو اب اس کے ڈسپلی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس فون میں جو ہے وہ پی اولیڈ ون بلین کلر کے ساتھ جو ہے ڈسپلی ٹیکنالوجی موجود ہے دوستو اس فون کا جو ڈسپلی سائز ہے وہ 6.55 انچز کا ڈسپلی سائز ہے تو یہ ایک سٹینڈرڈ سائز ہے نہ بہت زیادہ بڑا ہے اور نہ بہت چھوٹا تو لیکن آپ کو دیکھنے میں جو ہے وہ چھوٹا فیل ہوگا تو یہ فون جو ہے وہ ایجڈ ڈسپلی میں آتا ہے یعنی کہ کرو ڈسپلی میں تو اس فون کی جو ڈسپلی پروٹیکشن ہے وہ کونی گریلا گلاس تھری اس فون میں یوز کی گئی ہے تو یہ ایک ہلکی سی ٹیکنالوجی اگر آپ کا فون آئیڈ سے گرتا ہے یا کوئی گاڑی بھی گزرتیا تو پوسیبل ہے کہ اس فون کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو دوستو اب اس کی جو ڈسپلی کا ریفریش ریٹ ہے وہ 120 ہر سکھ جو ہے یہ ڈسپلی ریفریش ریٹ پروائیٹ کرتا ہے لیکن کچھ کا دعویٰ ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 144 ہر سکھ جو ہے وہ ڈسپلی ریفریش ریٹ بھی پروائیٹ کرے گا تو دوستو اس فون میں جو پروسیسر یوز کی گئے ہیں وہ بھی کوئی اتنے پاورفول نہیں یوز کیے گئے بلکہ ایوری سب پروسیسر اس فون میں یوز کیا گیا ہے تو جو اس کا سی پیو پروسیسر ہے وہ 2.5 گیگار کوٹیکس اور 2.0 گیگار کوٹیکس اے 55 اس فون میں جو ہے وہ سی پیو پروسیسر یوز کیا گیا ہے تو جو اس کا چیپ سیٹ ہے وہ میڈیا ٹیک ڈمنسٹی 730 اس فون میں جو ہے وہ چیپ سیٹ یوز کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک پاورفول چیپ سیٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے جو کہ 5G کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو دوستو اس فون کی جو جی پیو ہے یعنی کہ گرافک پروسیسر وہ مالی جی سکس ٹین اس فون میں دیا گیا ہے دوستو اب اس کے میموری فیچرز کی بات کریں تو گلوبلی جو ہے اس کے تین ویرینٹس میموری میں اوائیلی بل ہیں تو جو اس کا ٹاپ ویرینٹ ہے وہ ٹو ففٹی سکھ جی بی بلٹ ان میموری اور ٹویلو جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے تو جو اس کا سب سے لو ویرینٹ ہے وہ ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی اور ایٹ جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے تو میموری کارڈ کی سلوٹ اس میں موجود نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میموری کارڈ آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے تو دوستو اب اس کے کیمرہ فیچرز کی بات کریں تو اس فون میں جو ہے وہ ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے تو جو میٹرولا کے جتنے بھی فونز ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ بھی دیا گیا ہے تو جو اس کا مین کیمرے کا سنسر ہے وہ 50 میگا پکزل وائیڈ کیمرہ ہے تو جو الٹرا وائیڈ کیمرہ ہے اس کا وہ 13 میگا پکزل اس فون میں دیا گیا ہے تو جو اس کا مین کیمرے کا سنسر ہے وہ 4 کے ویڈیو کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ مین کیمرے کے سنسر فیچرز میں جو ہے وہ پینراما ویڈیو فیس دیٹیکشن اور ٹچ فوکس اس فون میں کیمرہ فیچرز مجود ہے تو جو اس کا سیلفی کیمرہ ہے وہ بھی کافی زیادہ دیا گیا ہے تو 32 میگا پیکزل کا اس فون میں جو ہے وہ سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے تو جو اس کا سیلفی کیمرہ ہے وہ بھی 4 کے ویڈیو کو سپورٹ کرتا ہے دوستو اب اس فون کے آڈیو فیچرز کی بات کریں تو اس فون میں جو لاؤڈ سپیکر دیا گیا ہے وہ سنگل سپیکر کے ساتھ آتا ہے تو جو اس کی 3.5 ام آڈیو جیک ہے وہ اس فون میں نہیں دی گئے کیونکہ آج کل جتنی بھی فونز میں ہینڈ فری آ رہی ہیں وہ ٹائپ سی والی پورٹ والی ہینڈ فری آ رہی ہیں تو آپ کو اب زیادہ تر فون میں جو ہے وہ یہ پورٹ نہیں ملے گی تو یہاں تو اگر کسی فون میں پورٹ نہیں ہوتی تو آپ جو ہے وہ جو جتنے بھی ائر برڈز ہیں ہینڈ فری ہے وہ بلوتھ کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں دوستو اس فون کے جو کنیکٹیوٹی فیچرز ہیں تو جو وای فائی اس کا کنیکٹیوٹی ہوئی ہے وہ ٹرائی بینڈ آرڈ سپورٹ اس فون میں مجود ہے تو جو اس کا بلوتھ ورجن ہے وہ بہتی لیٹس فاس بلوتھ ورجن دیا گیا ہے تو اس میں 5.4 جو ہے وہ بلوتھ ورجن دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ فون جو ہے وہ ان ایف سی سپورٹ بھی کرتا ہے اور اس کی جو یو ایس بی پورٹ ہے وہ ٹائپ سی اس فون میں دی گئی ہے تو دوستو اب اس کے سنسر فیچرز کی بات کریں تو اس فون میں جو فنگر پرنٹ سنسر ہے وہ انڈر ڈسپلی اپٹیمل دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ گائرو کمپاس پر میکسٹی جیسے جو اس فون میں جو ہے وہ سینسر فیچرز دیے گئے ہیں تو دوستو اب اس فون کی بیٹری کپیسٹی کی بات کریں تو اس فون میں جو ہے وہ پانچ ہزار ایم ایچ کی لانگ بیٹری دی گئی ہے تو جو اس کا چارجنگ فیچر ہے وہ سیکسٹی ایٹ ووٹ کا اس فون میں جو ہے وہ چارجنگ فیچر دیا گیا ہے تو یہ زیرو ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کے فون کو تیس منٹ میں کمپلیٹ چارج کر دے گا تو دوستو اب اس فون کے گیمنگ پرفومنس کی بات کریں تو یہ جو پرفیشنل گیمرز ہیں ان کے لئے کوئی اتنا ایڈل فون نہیں ہے تو آپ اس میں بہت زیادہ ہیوی گیمز پلے نہیں کر سکتے تو پب جی جیسی جو گیمز ہیں لائٹ گیمز وہ آپ اس میں جو ہے وہ بڑے عرام سے پلے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آکار دیسنگ اور پی ایس فون جیسی گیمز بھی آپ اس میں جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیوی گیمز لائک پی ایس فائیم جیسی گیمز آپ اس میں پلے نہیں کر سکتے تو دوستو اس فون میں جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ گلاس فرنٹ ہے پلاسٹک کا فریم ہے اور بیک بھی ہے جو ہے وہ پلاسٹک میں دی گئی ہے تو اس فون کی جو بیک ہے وہ دکھنے میں گلاس لگتی ہے لیکن وہ پلاسٹک میں دی گئی ہے تو دوستو اب اس کے پرائیس کی بات کریں تو پاکستان میں یہ اوفیشلی اویلیبل تو نہیں ہے لیکن آپ کو جتنے بھی ڈیلر شپس ہیں اگر ان سے بھی ملتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ سب سے لو ویرینٹ جو ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی والا ہے وہ آپ کو تقریباً اسی سے نبے ہزار روپے میں مل سکتا ہے اگر آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہی کوسٹ پڑے گی تو دوستو یہ تھا آج کا ریوی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسپائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ